اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس وقت نورڈن ایریاز میں اور پھر دیوسائی نیشنل پارک کے اندر موجود ہوں اور یہاں پہ ایک وائل لائف کا ہم سروے کر رہے ہیں دیوسائی نیشنل پارک کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ بہت بلندی پر واقع ہے اور یہاں کے کچھ چند ایک باتیں ایسی ہیں کہ آپ لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہوں گی نمبر ایک یہ کہ یہاں پہ آپ کو جب بہار کا موسم ہوتا ہے یہاں پہ بہار ذرا لیٹ آتی ہے جون کے بعد یہاں پہ برفیں پگلتی ہیں اور جولائی اگست یہ دو مہینے ہوتے ہیں جہاں پہ ہر طرف آپ کو پھول ہی پھول نظر آتی ہے یہ ایریا جو ہے ٹری لائن سے اوپر ہے ٹری لائن ایسے علاقے کو کہتے ہیں جہاں پہ درخت نہ گیارہ ہزار فٹ کی بلندی سے اوپر کا جو ایریا اس کے اوپر درخت نہیں ہوتے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں یا گھاس ہوتی ہے پاسٹرز ہوتے ہیں چراغاہیں ہوتی ہیں تو یہ ٹری لائن سے اوپر ہے اور یہاں پہ ہمیں ہر طرف مختلف قسموں کے رنگوں کے پھول ہی پھول نظر آتے ہیں جب یہاں بہار ہوتی ہے ایک تو یہاں پہ دیکھنے کا جو بہترین نظارہ وہ پھولوں کا ہے پھر یہاں پہ براؤن بیئر آپ کو نظر آتا ہے اور پھر گولڈن مارمٹ لانگ ٹیلڈ مارمٹ ہے وہ یہاں پہ نظر آتا ہے اور پھر آپ کو یہ پیچھے میرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو شتونگ نالا بولتے ہیں یہ بہترین نالا اور خوبصورت ترین نظارہ ہے کہ پہاڑوں کو بیچوں بیچ یہ گزر رہا ہے اور دائیں بائیں آپ کو اب جولائی کا انڈ ہے لیکن ابھی بھی پہاڑوں کے اوپر برف ہے تو یہ بہترین ایک جگہ ہے سیر کرنے کے لحاظ سے دیو سائی کی جو وجہ تسمیہ ہے میں نے جو مقامی لوگوں سے سنی ہیں باتیں اس میں ایک تو ہمارے ساتھ جو ڈرائیور ہے اس سے میں نے پوچھا چلتے چلتے کہ اس کی کیا وجہ تسمیہ ہے تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیو کے سائیز کی جگہ یعنی کہ اتنا بڑا دیو ہے اس طرح کے دیو کے سائیز کی جگہ پھر میں نے ایک اور دو سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیو مالائی جو جگہیں ہوتی ہیں یا دیو یا جن بھو تو ایسی جگہ جہاں پہ اس طرح کے چیزوں کا بسیرہ ہو تو یہ اس مناسبت سے ہے لیکن جو بلتی ایک لینگویج ہے اس میں ایک لفظ بولا جاتا ہے لفظ تو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بہار کی جگہ یعنی ایسی جگہ جہاں پہ پھول بہت زیادہ کھلتے ہوں تو لوجیکلی یہ اس کے قریب قریب لگتا ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں مختلف قسموں کے پھول آپ کو بہار میں نظر آتے ہیں دیوسائی نیشنل پارک میں پہنچنے کے لیے سکردو آنا پڑتا ہے اور سکردو سے آگے پھر جو فور بائی فور گاڑیاں ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے کوئی اڑھائی گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور آپ ادھر پہنچ جاتے ہیں دیوسائی نیشنل پارک میں اور یہاں پہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ جانوروں میں بھورا ریچ ہے یہ مارمٹ ہے اور اس میں یہ خوبصورت نظاریں ہیں اور پھر یہاں پہ بڑا پانی کالا پانی چلم چیک پوسٹ ہے اور ایک شوسر لیک ہے یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں جگہیں اور سب سے بڑھ کر یہاں پہ جو پھول ہیں اور کئی مختلف رنگوں کے پھول اور عجیب نظارہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پیچ چل رہا ہے پرپل کلر کا پھر پنگ کا آگیا پھر وائٹ آگیا پھر ییلو آگیا لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جولائی میں آپ کے سامنے میں موجود ہوں میں نے صرف یہ کمیز پہنی ہوئی ہے سائیڈوں پہ برف ہے اور یہ ساڑھے تیرہ ہزار فٹ کی بلدی ہے اور ٹیمپریچر بھی کافی لو ہے لیکن جب بھی یہاں آنا ہو تو احتیاطاں گرم کپڑے جیکٹ گرم ٹوپی ضرور ساتھ لے کے آئیں کہ اچانک موسم تبدیل ہو بارش کا موسم بن جائے تو بہت سردی ہو جاتی ہے اس چیز کا دھیان رکھیں اور یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دیکھنے لائک ہے